محمدی سیڈی سینٹر فتہگر اجنسی روڈ رویل پورا سیالکہ رابطہ محمد علی 03 0061 33713 محمد عثمان 03 00617 1411 آنا کیوں گناہ ہوئے گا تسی کیوں آنکھ ہو سبحان اللہ دے تسی کی لاکھ دے ہو وہ باروں بندے لیا مانگا جو سبحان اللہ کہنگے محمد الرسول اللہ والذین معوں اشداؤ على الكفار رحمہ رحمہ بينهم رحمہ بينہم تراہم رکا سجدہ جبتغون فغلا من اللہ والذین معوں صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول نبی کریم واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ یعنی گردون نبوت کے ستارے ہیں صحابہ اور ملت کو ذرا بے دار تو ہولینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے حسابہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وصلیم وصلی علیہ حسابہ حمدہ سناوہ کی بریائی پاک مقدس مطہر معلہ کلم اللہ جللہ جلالو واسطے درود و السلام آقا دو جہاں رحمت کونین پیغمبر آزم امام آزم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وصلیم واسطے جناب سادر گرامی قدر زیو قر علماء کرام بزرگ دوست عزیز جت تک میری آواز اللہ پہنچا رہا ہے سامعات معززات موقعات مقدمات اسلامی بہنوں بیٹیوں دعائے اللہ اس کانفرس رہتی دنیا تک تاق قیام قیامت اللہ اسی طرح آباد رکھے شاد رکھے اور احتمام کرنے والے اللہ اسی طرح بندے پیدا کرتے رہے وہ مغید کانفرس کو نیند سے سجاتے رہے علماء آتے رہے اللہ اتاق قیام قیامت اپنے قاری کی دعا کو قبول فرما کر اس کانفرس کو اللہ قیامت تک آباد فرما دے جو بات محترم فٹوی صاحب ماجی عائشہ صدیقہ رضی اللہ خطال عنہ کی عظمت بیان کرتے خوئے فرما رہے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے موضوع بیان بہت سارا خو گیا کچھ رہ گیا بہرحال جو اللہ قبول فرمائے اس وقت میں جو ارز کرنا چاہتا ہوں پون گھنٹہ میں انشاءاللہ میں ارز کروں گا اور میرے پاس ملک کے مشہور عالم دین تشریف فرما ہیں انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا اور دیگر علماء کا بھی بیان ہوگا اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ سارے کہو آخر تک محمد اللہ رسول محمد اللہ کے رسول سبحان اللہ محمد اللہ رسول ادھے اندر کوئی شک نہیں محمد اللہ رسول نالی فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ایک دعویٰ باندھا یہ دعویٰ ہے محمد اللہ رسول نے یا اللہ ادھے دلیل کیا اخ ہے محمد اللہ رسول نے ادھے دلیل کیا اخ ہے دعویٰ دلیل بغیر ثابت نہیں ہوتا یہ میرا دعویٰ ہے باقی دلیل ادھا اللہ انشاءاللہ چڑی لا دوں گا اللہ کے فضل سے یا اللہ اس کی دلیل کیا اے محمد اللہ رسول تشریف رکھو بیٹو تشریف رکھو بچو بیٹو بیٹو تشریف رکھو جا اللہ اللہ واللذین معہو تجیر او دنال جو اس کے ساتھ خوابا رجوان اللہ خلی مجمعین اشید تا والا کفار کافروں پر سخت اور کافر تین تہائی سخت اللہ اکبر رحمہ بینا ہم رحمہ بینا سبحان اللہ اللہ فرمائے رحمہ بینا تاری عبدالحفید بیان کرے رحمہ بینا میرا محمد اعلان کرے رحمہ بینا قرآن پڑا پڑا گیا جائے رحمہ بینا مغسرین پڑے رحمہ بینا محدثین پڑے رحمہ بینا قیام تک پڑھنے والے پڑھتے رکھے رحمہ رحمہ بینا رحمہ بینا رحمہ لوگ کہتے بھی رکھیں کہ نہیں جی رحمہ بینا نہیں تھے وہ لڑتے جگڑتے تھے آپس میں وہ ایک دن بھی نہ گزار سکتے تھے لڑتے جگڑتے تھے اللہ اللہ میں نے یہی عرض کر نا خی تنازہ نہیں جگڑے نا جگڑے اس طرح حمل کرتے ہیں یہ کوئی جواد بھی نہیں ہے جگڑوں کے حل کرنے کا صحابہ میرے محبوب علی السلام کے صحابہ سخابی اس حابی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے میرے محبوب علی السلام کے چہرہ انور کی ایمان والی خالت کے ساتھ زیارت کی ایمان والی اخمات سہالت کے ساتھ خیمہ ہوت آئی ان لوگوں کو صحابہ اور صحابی صحابی کہا جاتا ہے وہی لوگ جو میرے محمد کے دیوانے پر وانے مستانے وہی لوگ جو ان کے لہو کا کتراب پار میں زمین پہ گرا اللہ نے ان کو بہشت برین کا مالک پہلے بنا دیا وہ لوگ ہیں سبحان اللہ کچھ بھی لکھ نہیں کیا کچھ خاتمہ ہو گیا اس کے ساتھ ہی موت وارد ہو گئی اللہ اکبر روح پر واد بعد میں کر دیکھے اور ان کو اللہ نے روح ماہ و بین ہم کی سب میں شامل کر کے معبوب علی السلام کا صحابی بنا دیا اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی ایک مثال نرطاق صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رکھے ہیں مدینہ سے باہر آگے ایک سخابی اونٹنی پر سوار ہے ایک آدمی آتا خواہ نظر آیا اور قریب آ کر کہتا ہے من فیکم محمد الرسول اللہ تم میں محمد الرسول اللہ کون ہے تو ہڑے محمد الرسول اللہ صحابہ ارد کرتے ہیں محمد الرسول اللہ اس نے ڈاچی نو بٹھایا نہیں اونٹنی نو بٹھایا نہیں اہمیں ادھے گرد پیر رکھ کر کے چھلانگ لگا کر نیچی آ گیا اور اپنے نبی جی کے خاتوں میں آدھ کر دیا ارد کرتا ہے حضور کلمہ پڑھا مرید بنالو اغمبر علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا کھڑے 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 کلمہ پڑھایا دین کی دو چار باتیں سکھائیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو مسلمان بن دیا اور اللہ نے اسے صحابی رسول بنا دیا یہ ہے صحابہ صحابی شرار ہونے لگا ارز کرتا ہے اللہ کے رسول جو مٹھا میوہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے میرا دل کر تک ہے کہ میں جاؤں گھر گھر والوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں بھی اس مٹھے میوے سے مستفید ہوا اور میرے گھر والے سارے کے سارے اس مٹھے میوے یعنی دین اسلام کی رونق سے مستفید ہو جائے نبی علیہ سلام ٹھیک ہے جاؤ تو اللہ خیر کرے آجائے میں بھی تین چار دن کے بعد آجاؤں گا یہ جو گیا جی کیا دیو ملک صاحب پتہ نہیں آج کیوں نہیں جان دی میرا ہاں جی ہاں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا کہ تین چار دن کے بعد میں بھی آجاؤں گا اور تم بھی اپنے سارے پیاروں کو لے کر آجانا صحابی نے پھر اسی طرح اون کی گردن پر پیر رکھا اور دوسرا پیر اپنے پلان میں رکھتے ہوئے پلانے میں آگیا پلان میں اون کے پلان میں بیٹھ کر مو اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لیتا ہے اور مخار کو اس طرح کھیج کر چلنا شروع کر دیتا ہے اون اون کا پاؤں جو اڑا وہ گری اور گرتے خیئے صحابی نیچے آیا اور نیچے آتے خیئے اس کی موت واقعہ ہوگی اللہ اکبر میرے نبی فرماتے ہیں صحابی اون میں سے بھائی کی ایسے لگتک ہے کہ زندگی کی رمک باقی نہیں رہی وہ فوت ہو گیا ہے صحابہ آئے دیکھا تو فرواقعہ وہ فوت ہو چکا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا سفر ملطویق ہوا اس کے نہلانے کفنانے کا انتظام کرو میں نبی آپ جنازہ پڑھاؤں گا صحابہ نے انتظام احتمام کیا جب اس کا جنازہ لے کر اٹھے صحابہ چلے صحابہ نبی پاک علیہ السلام ساتھ چل رہے ہے اور میرے نبی پیڑیاں اٹھائے خوئے اپنے پیروں کو اکڑو کیے خوئے اور اس طرح نبی بھی ساتھ چل رہے ہے ایک سخابی ارکت ہے اللہ کے پاک پیغمبر پاؤں میں تکلیف آگئی ہے آپ پورا پاؤں زمین پر نخی ٹکاتے پاؤں میں کوئی تکلیف آگئی ہے میرے نبی نے فرمایا صحابی اس صحابی کے جتوتے کے ساتھ اتنے آسمانوں سے فرشتے اترے ہیں کہ محمد کا پیر زمین پر نہیں ٹکتا اللہ اکبر کیوں اس نے نمازیں پڑھی نہیں روزے رکھنے کا موقع آیا نہیں حج کرنے کا موقع آیا نہیں کوئی اور کام کرنے کا موقع آیا نخلی جخات کا موقع آیا نہیں کیا ہوا صرف کلمہ پڑار محبوب کے چہرہ اقدس و انور و آلہ و اولہ کی زیارت کی اللہ نے عزمت عزمت عزت والا بن گیا صحابی کہ نہیں جی اس طرح ملک صاحب نہیں گلہ نہیں کرنے دا گلہ کرنی نیچے چلے جاؤ اس طرح میں نہیں کرنے شابس یہ قاری عبدال خفیض اس معاملہ بڑا سخت ہے اللہ تعالی برکت فرمائے میری عزت میرے بھائی میرے پنجاس سالہ گزار نبی کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی و جرشت آسمانوں سے اس کے جناتے کے ساتھ اتنے اٹھ رہ جائے ہیں اتنے آسمانوں کے ساتھ اترے ہیں کہ محمد کا پاؤں زمین پر نہیں ٹھکتا ان کو کہا جاتا ہے صحابی جنہوں نے اپنے محبوب کے چہرہ انور کی زیارت کی ایمان والی نگاہ کے ساتھ ایمان والی خیالت میں ہی انتقال ہو گیا یہ ہیں صحابی اصحاب و صحابی میرے محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے میں نے دلائل پر چند ایک دلائل کی باتیں کرنی خیال اور اس کے بعد میرے خیال میں محمد رحمان صاحب شبیان فرمائیں گے انشاءاللہ محمد الرسول یہ دعویٰ ہے اللہ میں قرآن میں باندھا دعویٰ محمد اللہ کے رسول فرمایا کون اللہ کے رسول کون کہتا خیال اللہ کے رسول اس کی دلیل کیا خیال محمد اللہ کے رسول اللہ اکبر رحمہ بین ہون دور سے دور سے دور سے رحمہ بین ہم یہی میری اللہ نے خصوصیت رکھی ہے کہ میں اللہ کے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھتا ہوں علماء خضرات میرے ساری آنکھوں کے نور مگر ہونا یہ چاہیے قرآن سخی پڑھنا چاہیے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ حدیثوں کی کانفرنس ہے حدیث علماء ہیں حدیث زعماء ہیں یہ علماء ساجد میر کی کانفرنس ہے ان میں پڑھنے والے علماء کو بھی قرآن اللہ کا صحیح پڑھنا چاہیے سبحان اللہ بے شخص سبحان اللہ جس کی کلام اتنی اندق ہے اس کا چہرہ کتنا پیار آق ہوگا قرآن پڑھنے والوں کو اللہ اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمائیں کہ آبی محبت سے کہیں آمین اللہ سب کو دیدار نصیب فرمائیں اللہ سے کہیں اللہ قبول و منظور فرماؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سارے کے سارے روح ماہو بین خم کوئی کچھ کہتا رہے غلط بولتا رکھے اہل حدیث امیری کانفرنس سننے والے آنے والے بچوں بھائیوں بیٹیوں بہنوں صحابہ پس میں روح ماہو بین ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جعفر رضی اللہ خطالان شہید ہو گئے حضرت جعفر رضی اللہ خطالان شہید ہونے کے بعد ان کے گھر میں اسما پنتو محس رضی اللہ خطالان حضرت علی علی رضی اللہ خطالان کے بھائی حضرت جعفر حضرت علی کو نکاح کے لئے اپنی بیوہ بھابی کے لئے نکاح کے لئے کوئی ورچ خیئے حضرت علی رضی اللہ خطال نے مکہ کی طرف نظر دوڑائی مدینہ کی طرف اپنے رشتوں میں قریشیوں میں خاشمیوں میں نظر دوڑائی مگر کوئی قابل ذکر آدمی جو جا اسمہ بن تو میں اس کے نکاح کے لئے خو نظر نہ آیا تو حضرت علی نے خضرت ابو بکر صدیق سے عرض کیا ابو بکر میری بہن میری بہابی بیوہ ہو گئی ہے جعفر شہید ہو گئے ہیں میں نے نکاح کے لئے اس کا نکاح کرنے کے لئے میں نے نظر دھڑائی خی مجھے کوئی نظر نہیں آیا میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کر دوں سنو 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 کوئی کہتے خی نہیں جی وہ مجبوری آگئی تھی مجبوری کیا ہوتی ہے دشمنوں کے ساتھ دشمن کوئی نکاح نہیں کرتا اللہ اکبر معلوم دشمن نہیں تھے جن کے ساتھ نکاح کیا جا رکھا ہے اسمہ بنت عمیز حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی بن گئی سبح خان اللہ حضرت ابو بکر صدیق بھی فوت ہو گئے اسی اسمہ کا نکاح حضرت علی نے اپنے ساتھ فرمایا حضرت صدیق کی بیوی بنی پھر جو اللہ اکبر حضرت علی کی بیوی بنی یاد رکھے کہ ابو بکر کو جد رشتہ کوئی نہ ملتا تھا اس لیے حضرت علی نے نکاح کر دیا حضرت علی تو کوئی بات نہ ہوئی کرشتہ نہ میرے کسی دشمن کو تو اس کو اپنی بہن بیوی کا نکاح دے دو اللہ اکبر بھابی کر اللہ اکبر کوئی ہر جانیمنٹ کوئی فرق نہیں پہند آتے واہ واسی اردوج کر دے رہ دیتا ہے میں اندر پنجاب بیش کرو چلو میاں جی پنجاب بیش اللہ اللہ خضرت ابو بکر صدیق دیا پہلے تین گھر والیاں تین بیویاں سبحان اللہ ایک بیوی دانا انہیں رومان خی قتیلہ خی آتے کہ اور چوتی بیوی دانا خضرت اسما بنت امیز تو بول دے کہ انہیں روح ماء بینہم روح ماء بینہم یہ روح ماء بینہم کی تفسیر خصابہ رضوان اللہ خل مجمع کہ حضرت ابو بکر صدیق کو نکاح بیوی بھابی کا اور پھر حضرت ابو بکر صدیق فتخ ہوئے تو اسما کے ساتھ حضرت علی نے نکاح فرمایا اللہ خو اکبر پھر سمجھئے روح ماء بینہم یہ دعوی قدعوی محمد رسول اللہ اور دعوی دلیل خین صحابہ رنگ بھر کے جام گا انشاءاللہ روح ماء سبخان اللہ سارے بلو سبخان اللہ لا بہ نہ رہے تکبیر اٹھ کے ہوئے اٹھ کے اٹھ کے ہوئے اٹھ کے سبخان اللہ ادھر شہباز ماشاءاللہ چاہ چھو گیا حضرت روح سبخان اللہ روح ماء او بین ہم حضرت ابو بکر صدیق امیر المومنین خلیفت المسلم حضرت ابو بکر دے پیچھے سیدنا علی نماز پڑھن حضرت خسن نماز پڑھن حضرت حسین نماز پڑھن سبخان اللہ جنہ دے پیچھے نماز پڑی دیخ اختلاف نہیں چنگالہ گزا اختلاف نہ فرمایا کرو اختلاف بھی کرو جب نماز بھی پڑھو ایک گلندوں میں اچھیا نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ خطان آمد پیچھے میرا علی نماز پڑھن میرا حسین نماز پڑھن میرا خسن نماز پڑھن عباس 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 نماز پڑھن سید مقتدی سبحان اللہ مقتدی حضرت ابو بکر صدیق اللہ اللہ کیوں نہیں کہیں روح ما بین سیدہ فاطمہ تزخرا رضی اللہ تعالی سلام اللہ علیہ سلوات اللہ علیہ سیدہ فاطمہ تزخرا رضی اللہ تعالی موت فود میان جی خار بندے دے نال ہے مان جی فاطمہ موت وقت آیا حضرت علی رضی تعالی قریب ہو فرمایا اللہ خیر کرے گا فاطمہ اللہ سہت دے دے گا مان جی فاطمہ عرض قدیان علی جی مالی جی سہت والی گل دور نظر آن دی خیر میں تو ہن اللہ کلو منگ منگ کر دعا منگ کر گھر کے لیا اللہ اکبر علی جی میرے بعد میری پیٹیاں دا بچیاں دا حسن دا حسین دا اللہ اکبر خیال رکھے حسین اب دا موقع شون دا حضرت علی دیا خمچ بیا سورو روا ہیں فرما دیا ایک تے ایک کرنا ہے کہ میرا جنازہ رات نو اٹھائیو دن نو اٹھائیو کیا فاطمہ کیوں دن نو کیوں رات نو کیوں دن نو جب صحابہ کرام رضوان اللہ اللہ اکبر تو زیادہ رانو اکترے جناد نال زیادہ دوام والے خون گئے رات نو کیوں اٹھائیو کر دیا خین علی جی دہیتے دہیتے اللہ لا وجود نگر پہ خیتے باب محمد رسول اللہ دی یا علی جی تو خاڑی نظر پہ ہے اس دے کے اور کسی دی نظر نکھ نہیں پہ اس کر کے میر کر دیا جنازہ رات نو اٹھائی جائے اور جنازہ تے چھڑیاں پا کر کیوں تے کپڑا پایا جائے اس اختمام نال جنازہ اٹھائی جائے اور رات نو رات نو کوئی دیوہ بتی چراغ گیس وغیرہ روشنی دا انتظام نہ کی تا جائے اسی طرح میرا جنازہ سات کی دی خلالت اندر اٹھائی جائے حضرت علی فرما دنے روشنی دا کیوں نہ بند بس کی تا جائے اور میں روشنی دے اندر لوگ دیا نظر اٹھ دیا نے اسطق میرے جنازہ تبھی کسی دی نظر نہ پھئے جنازہ کر کے گران اندر اللہ اللہ جنازہ رکھیا گیا ماجی 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 فاطمہ تزخ رادہ حضرت علی موجود حضرت عباس موجود حضرت عبداللہ بن عباس موجود حضرت خسن موجود حضرت حسین موجود اللہ اللہ حضرت 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 حسین موجود حضرت 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 علی فرمان دے سارے نظر آئے تاخد نگاہ جنازہ دے اندر اوہ ویر پیارے اوہ کملے خوئے ہو جڑے آدھے اوہ تین مسلمان رہوے باقی سارے مرتد خو گئے ماد اللہ باقی سارے سخابہ دین چھڑ گئے غر امنو ویدس میرے بیران ویدس میری جماعت ویدس میرے علمان ویدس سبخان اللہ جتن باقی رکھے تاخد نگاہ فاطمہ دا جنازہ پرنوالے کون لوگ سہیں رحمہ اوہ بین ہم اللہ اکبر حضرت ابو حضرت ابقر صدیق رضی اللہ تعالی امیر المومنین ہیں خلیفت المسلمین ہیں اور ایک طرف خو کر کے اگلی سفت آخری حصے تے بیٹھے ہوئے اور روئی جا رہے ہیں حضرت علی فرمانے نے ابو بکر نظر نقلی آرہے عمر بھی نظر آرہے عثمان بھی نظر آرہے اللہ طلعہ سویر بھی نظر آرہے سارے نظر آرہے تاخت نگا لکھ نلو ودو دی تما صحابہ کر حمدہ رضوان اللہ خلیف ابو بکر نظر نقلی آرہے حضرت ابو بکر صدیق پہلی سفت آخر روئی جا رہے خین اور روئی جا رہے حضرت علی آخر کے بہم پکر دینے حضرت ابو بکر دی ابو بکر اٹھو فاطمہ تزخرا جنادہ پڑھاؤ اللہ اللہ خضرت علی فرمان دیں حضرت ابو بکر فرمان دیں علی جی بیوی تخاڑی بچے دی ماں تخاڑے بالاں بچے دی ماں اللہ تسی جنادہ پڑھاؤ زیادہ خقدار ہو حضرت علی فرمان دیں ابو بکر دو خیز زد کم دنیا تے ایک اللہ نے تخان ساڑھا امیر المومنین بنایا دو جہ دنیا تے بھی اللہ نے تخان ساڑھا امام بنایا ہے دوسری ساڑھے امام دنیا دے بھی تے آخرت بھی جنازہ فاطمہ دا تسی پڑھاؤ جنازہ خضرت ابو بکر صدیق نے پڑھایا اس جگہ تے خضرت ابباس موجود ابن ابباس موجود حسین موجود حسن موجود سارے موجود زین اللہ کے دین موجود ابو بکر ساڑھا اختلاف ابو بکر پیچھے ایسی جنازہ نہیں پڑھا گے نہیں پڑھا دیں پاتمہ تس زہرہ جنازہ ابو بکر نہیں پڑھائے گا اللہ اکبر کو منوی جواب دیں نہ ابباس غرم دے خیرن کو نہ عبداللہ بن باس نہ حسن حسین اللہ سارے حضرت ابو بکر پیچھے نماز جنازہ پڑھیا فاطمہ تس زخرادہ ما فاطمہ سلوات اللہ ما فاطمہ بنت رسول فاطمہ ما فاطمہ بطول فاطمہ ما فاطمہ زوجہ علی فاطمہ ما فاطمہ ما فاطمہ بنت نبی فاطمہ ما فاطمہ طاہرہ متحرہ فاطمہ ما فاطمہ زاکیہ مذکیہ فاطمہ میریا تیریا بچیاں واسطے اس حوات نمو نا فاطمہ دعا کر اللہ قیامت والے دن میریا تھی یا ما فاطمہ دی چادر دا سایا نصی فرمان سبحان اللہ خضرت اللہ اللہ ثابت خویا حضرت ابو بکر جنازہ پڑھا دیا دعا کرنے ہوں کتنے روئے 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 حضرت ابو بکر روئے سبحان اللہ صحابہ روئے رضوان اللہ خل مجمعین مگر میں اپنا دعویٰ ثابت کر گیا روح ما بین حضرت علی رضی اللہ خط اللہ نے فاطمہ تزخرا مادی فاطمہ تزخرا دے بعد نکاح فرمایا امامہ بنت زینب نال کون زینب رسول اللہ دی بیٹی زینب سیدہ زینب رضی اللہ خط علانہ سیدہ زینب رضی اللہ خط علانہ میرے پیغمبر اللہ خس سلام دی بڑی بیٹی زینب انہ دے بیٹی دا نام خی ام امامہ حضرت علی نے دعوت پیغام نکاح دیتا ما زینب رے قبول خرم سیدہ امامہ دا نکاح حضرت علی نال ہو گیا حضرت علی رضی اللہ خط اللہ ما زینب دے کی ہوئے کہو داماد یا جوائی اللہ اکبر داماد ما زینب کی ہوئے کہو ساس ساس محترم احترام کی تاجان میرے جوان سنن میرے بیٹے سنن میرے وڈیرے سنن سسان ما کا خدا امی جی کہ کر بلایا کرو سہرے ابو جی کہ کر بلایا کرو ما زینب حضرت علی ساس لگیا ما بنیا خضرت زینب رضی اللہ تعالی حضرت علی سبح خان اللہ ما دے شکوہ دی ما دا گلا کر دے شرم نہیں آم دی حضرت علی دی مانو ما آز اللہ کافرا آکھ دیکھو اور لفظ بول دیکھو بولو کہ حضرت علی دی ما بھی عمی پاک جو حضرت فاطمہ تز زہرہ پاک ما زخرا بھی نبی دا جگر گوشا ما فاطمہ بھی نبی دا جگر گوشا ماجی زینب نے امامہ دا نکاح حضرت علی نال کر کے ثابت کر دیتا رحم آؤ بین ہم رحم آؤ بین ہم حضرت علی رضی اللہ خو تعالی حضرت عمر دی فتوخات اندر فتوخات فتح ہو کر کے مال آیا ایران بچوں ایران دے بادشاق دا ساڑھے نو من سونے دا تا جایا بد بخت سرت تک کی اٹھان دا ہوئے گا اندر سونے دی زنجیر نہ لٹکا یا خویا بس بچ سر دیتے کھڑو جان دا سی حضرت علی رضی اللہ حضرت عمر تانو شرمان دی رضی اللہ تعالی حضرت عمر امیر المومنین خلیفة المسلمین اللہ خوی اکبر حضرت عمر فرما دے تقسیم خوی گی مال دی اللہ اللہ جتنی لوڑ جسم لے جاؤ سونا لے جاؤ سونے دیر سخاب لے جان لگے ایران نے بادشاق دیا لڑکی حضرت خسین اللہ حضرت عمر فرما دے ایک لڑکی دا انتخاب میرا خوئے گا نام میں لوگا دو جی لڑکی دا نام علی لوگا اے اللہ پہلی لڑکی دا نام علی لوگا لڑکے دا نام میں لوگا پھر لڑکی دا نام میں لوگا لڑکے دا نام بولو کوئی سمجھا رہی تھے کیوں بھئی اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی فرما دے نام کی نام ہے جی حضرت حسین دی بی بی دا اللہ حضرت اللہ حضرت جی شہر بانو شہر بانو دا نکاح کہنے نال خوئے گا حضرت عمر فرما دے شہر بانو حضرت علی فرما دے پہلی لڑکی شہر بانو دا نکاح کہنے نال ہوئے گا حضرت عمر فرما دے حسین ابن علی نال حضرت عمر فرما دے حسین ابن علی نال حسین ابن علی نال شہر بنو دا نکاہ خوئے گا زین اللہ بے دین آئے گا زین اللہ بے دین آئے گا باقر آئے گا زین اللہ بے دین بھائے گا تقیہ آئے گا نقیہ آئے گا زین اللہ بے دین آئے گا امام جعفر صادق آئے گا تفسیر منخج و صادقین آئے گی حضرت عمر بے فرمانا رضی اللہ خطالان شہر بنو دا نکاہ حسین نال ہوئے گا حسین نال نکا ہوئے گا تو بھی عجیفہ شیعہ شیعہ عدرہ عدیفی کا ترتیب پائے گی حضرت علی نے اللہ اکبر انتخاب فرمایا شہربانو دا حضرت عمر نے اعلان فرمایا حسین ابن علی دا عجیبی بیران سمجھ نہیں آئی تو شہربانو دا نکا حسین ابن علی نال ہویا من نمی روحا ما دوسری لڑکی دا نام خسنا خے اللہ اللہ حضرت علی فرما دے خسنا دا نکا کہیں دے نال خوئے گا اور مہیا حضرت عبداللہ بن سبحر نال خوئے گا عبداللہ بن سبحر نال جنبہ خسنا دا نکا ہویا پھر حضرت عمر فرما دے خوئے دوسری لڑکی دا نام میں نینک ہے لڑکے دا نام تسی لینک ہے حسین آدھا نکا کہیں دے نال خوئے گا حضرت علی فرما دے نے عبداللہ بن عمر نال خوئے گا عبداللہ بن عمر نال خوئے گا پہلا نکا حسین ابن علی حضرت عمر بول دے نے دوسری نکا عبداللہ بن سبحر حضرت علی بول دے خواہ بھی اس طرح نکا عبداللہ بن عمر حضرت عمر بول دے خواہ میں کیوں نہ کہاں گا روحاں ماہو بینہم حضرت علی رضی اللہ خوطانہ اللہ نے بیٹے عطا فرمائے بیٹیاں عطا فرمائیاں ایک روایت دے مطابق چودہ بیٹیاں ایک روایت دے مطابق اٹھارہ بیٹیاں اللہ اللہ خضرت علین اللہ نے بیٹے پندرہ بیٹے عطا فرمائے پتر عطا فرمائے حضرت علی کو لو لوگ پوچھ دینے علی جی بیٹیاں دا نام کی رکھیا ہے اور میں پخلے بیٹے دا نام حسن دکھیا ہے دوجہ بیٹے دا نام حسین دکھیا ہے دیسرے بیٹے دینام محصن رکھیا ہے پھر بیٹا دینام سید رکھیا ہے پھر بیٹا اللہ نے دیتا دینام ابوبکر رکھیا ہے پھر بیٹا اللہ نے دیتا دینام عمر رکھیا ہے پھر بیٹا اللہ نے دینام اللہ اکبر حضرت علی فرمان دینے دینام عثمان رکھیا ہے پھر بیٹا آیا دینام جہیہ رکھیا ہے پھر بیٹا دینام طلحہ رکھیا ہے پھر بیٹا خوئی دینام زبیر رکھیا ہے حضرت علی گن دے گئے خوبندے دے موت اللہ اللہ حضرت علی فرمان دینے کی خویا وہ بندہ عرض کرتا ہے جناب تو اسے دشب نہ دینا کی میں رکھ لے خیر اللہ اللہ حضرت علی فرمان دینے وہ بے وقوفہ جلانو اللہ عرشتے پسند کرتا ہے محمد فرشتے پسند کرتا ہے علی کیوں نہ پسند کرے انہ دے نام کیوں نہ رکھے بترطیب نام رکھے جے بترطیب کیوں رکھے جے اے ہو ترطیب اللہ دے ہاں اے ہو ترطیب میرے محمد دے ہاں اے ہو ترطیب سخابہ دے ہاں پہلے دا نام حسن ہے حسین ہے موسین ہے سید ہے ابو بکر ہے عمر ہے عثمان ہے علی عمر ثانی ہے یحیاء ہے طلغہ ہے زوائر ہے عبد الرحمان ہے اللہ اکبر بیٹیاں دا نام کی میں رکھے رکھے پہلی بیٹی دا نام زینب رکھے آئے پھر بیٹی دا نام مکل سون رکھے آئے پھر بیٹی دا نام عائشہ رکھے آئے پھر بیٹی دا نام حفظہ رکھے آئے پھر بیٹی دا نام جہریہ رکھے آئے پھر بیٹی دا نام عائشہ ثانیہ رکھے آئے پھر بیٹی خلوئے اللہ اکبر خطرت علی گن دے گئے وہ دے موتے وٹ پہن دے گئے آجائے جی پیروہ اللہ رکھے جی جڑے آسانوں نے چنگے لگ دے اور میں اب بات بختان تینوں چنگے لگ گا نہ لگ گا علی نے چنگے لگ دے خین علی دے بچیاں نوں چنگے لگ دے خین اللہ نوں چنگے لگ دے نے محمد الرسول اللہ نوں چنگے لگ دے ہیں اللہ اللہ میں کیوں رکھے آجائے دشمنہ دے نا رکھے جانے چاہتے ہیں میں کہے ایرے نال کی فیدہ خوے گا دشمنہ دے نا کیوں رکھے جان آجائے دشمن کلے تے وسدہ یاد رہن دا خے میں کہے انج نہیں تو ایک بچے دا نام پھر آؤں رکھ دو جو نام حامان رکھ دی جو دا نام شداد رکھ تو صویر صویر اٹھن تے روز پٹائی کیتا کر دیا کو کیوں جو دشمنہ دے نا رکھے دشمنہ نمار رہا مگر تسی بولو روحاں آؤ بہی نام میں پھر پڑھا سبحان اللہ تو سیتہ میں نے کدھی نہیں یادے پڑھ میں پھر پڑھ دا بھائی سبحان اللہ ہر عالم دین میں سونا کر کے پرندی توفیق عطا فرمائے روحاں آؤ بینہم سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ سبحان اللہ روحاں آؤ بینہم پھر کہو سبحان اللہ روحاں آؤ بینہم صحابہ سارے آپس دے اندر روحاں آؤ بینہم حضرت عمر حضرت علی روحاں آؤ بینہم حضرت معبیہ حضرت علی روحاں آؤ بینہم ارد میں کرا محبت تو کر اللہ برکتان عطا فرمائے میں ارد کرے خلص صحابہ دا پیار محبت روحاں آؤ بینہم حضرت حسین اللہ حضرت حسن بیٹے دیتے آپ نے بھی ابو بکر عمر عثمان نام رکھے حضرت حسین اللہ میں بیٹے دیتے حضرت نے بھی ابو بکر عمر عثمان نام رکھے شہید ہونے والے کربلا دے اندر حضرت علی اکبر دنام عثمان ہے اللہ اکبر لوگا دینے کیوں نہ رکھے حضرت حسینہ دینے اوہی نام جیڑے میرے بھائی حسن نے رکھے اوہی نام جیڑے میرے باپ علی نے رکھے اوہی نام اوہی نام جیڑے میرے نانے محمد الرسول اللہ نے رکھے اوہی چنگے لگتے ہیں جیڑے اللہ اکھنو چنگے لگے اوہی چنگے لگتے ہیں جیڑے نبی نو چنگے لگے اللہ کرے تینوی چنگے لگن دیکھو روحا ماہو بینہم پھر بول کر کے کہو گے روحا ماہو بینہم اللہ کلو دعا ہے اللہ اس محبت پیار نو قبول فرمائے کان فرنسا تے بس اتنے اتنے وقت کافی ہوندہ ہے اگر علماء اپنے باد چاندہ لے دوستہ خیال کرن تے پھر ٹائم اتنا اخوی ہوندہ رکھیں تے اللہ قبول فرمائے تے بہت ٹھیک رہے اللہ قبول و منظور فرمائے تے اللہ قبول و منظور فرمائے